اسلام علیکم پیارے بچوں کے آل جالے ٹھیک ہے میں بلکل خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بلکل خیریت سے ہوں گے یہ جو آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ فریز اور کلاسز کے بارے میں پڑھیں گے موصلی بچے ہیں ان کو تھوڑی سی کنفیوین ہوتی ہے کہ فریز اور کلاسز میں مینڈ ڈیفرنس کیا ہے اور کیونکہ پچھلی کلاسز میں اتنا ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھا دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ہم آن لائن لیکچر آپ کو سینڈ کر رہے ہیں نیکس جو آپ کے آن لائن ایکزامز ہوں گے پیپر ہوں گے جو آپ کو ہم گروپس میں سینڈ کریں گے وہ انہی ٹاپکس میں سے ہی ہوں گے جو ہم آپ کو آن لائن لیکچر سینڈ کر رہے ہیں اور اور بھی کچھ اسی کے ریلیٹڈ جو آپ کو پہلے انفارم کر دیا جائے گا تو آپ نے اپنے ٹائم ویس نہیں کرنا پروپرلی یہ کوویڈ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ حالات جس طرح گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم رسک نہیں لے سکتے کہ آپ کو فیزیکل کلاس کے لئے ادھر بلا سکیں تو اس لئے آپ گھر پر رہیں محفوظ رہیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ زیادہ فسیلیٹیٹ کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں فریز جو ہے فریز بسیکلی is a group of words یہ چند الفاظ کا مجبوعہ ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہو سکتے ہیں that make a sense جو کوئی نہ کوئی sense بنائے یعنی وہ الفاظ مل کے کوئی نہ کوئی sense create کریں ٹھیک ہے تو پھر but not a complete sense لیکن وہ جو sense ہے وہ complete نہ ہو یعنی ایک پورا جو sentence ہوتا ہے اس میں چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے پھر وہ complete sense بناتے ہیں جیسے subject ہو گیا verb ہو گیا object ہو گیا تو اس میں کچھ چیزیں missing ہوتی ہیں وہ آگے detail میں بتاتے ہیں مثال کے طور پر the green car ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ phrase کی example ہے یعنی ایک green car ہے آگے اس کے بارے میں detail سے نہیں بتایا گیا یہ subject تو ہے لیکن اس کے ساتھ predicate نہیں ہے on friday morning friday کی morning آگے اس میں کوئی complete sense نہیں بن رہی کہ friday کی morning کو کیا ہوا کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا کیا on the table maze پر maze پر کیا چیز ہے یا کیا چیز نہیں ہے تو اس کے بارے میں detail ہمیں نہیں بتا یعنی complete sense ہمیں اس میں نہیں بتا جاتا دوسرا اس کی جو main چیز آپ نے جو یاد رکھنی ہے phrase اور class میں جو main difference ہے وہ یہ ہے کہ phrase does not contain subject or predicate جو finite word کہ جو phrase ہوتا ہے اس میں subject یا predicate نہیں ہوتا یا ایک چیز ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی جیسے مثال کے دور the green car اب جو green car ہے اس کو آپ subject تو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ predicate نہیں ہے اور اگر predicate ہوگا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے subject نہیں ہوگا جیسے on the table on the table جو ہے اس کو آپ predicate بول سکتے ہو یعنی ایک جو حصہ ہے جیسے i am teaching you جس اس میں جو i ہے جیسے i am teaching you teaching you اس میں جو i ہے یہ اس کو آپ subject بولیں گے اور یہ جو اگلی بات بتائی جارہی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ میں کام کیا کر رہا ہوں اس کو آپ grammar کی language میں predicate بول سکتے ہیں تو اس میں جو phrase ہے اس میں یا تو subject ہوتا ہے یا پھر predicate ہوتا ہے دونوں چیزیں نہیں ہوتی اس لیے یہ complete sense نہیں دیتا ہے اس لیے اس کو phrase بولتے ہیں اچھے دوسرا ہے جو class ہے class کی definition یہ ہے کہ is a group of words یہ چند الفاظ کا مجبوع ہوتا ہے that has a subject اس میں subject بھی ہوتا ہے and finite verb بھی ہوتا ہے یعنی predicate بھی ہوتا ہے اور اوپر والے میں جو phrase ہے اس میں یا تو subject ہوتا ہے یا پھر predicate ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک جو بندہ ہے یا ایک جو چیز ہے اس کے بارے میں آگے جو detail ہے جیسے this marker is a blue this یہ جو marker ہے اس میں کیا یہ کیا ہے subject ہے اور is a blue یا its color is blue جو اگلی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے یہ اس کا predicate ہے تو اب اس میں class میں کیا ہے کہ اس میں subject اور predicate وہ دونوں must ہیں ٹھیک ہے جبکہ یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں phrase میں subject اور predicate نہیں ہوتے جبکہ class میں subject اور predicate جو ہیں وہ ان کا آدمی لازمی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہو سکتا کہ ایک چیز ہو اور دوسری نہ ہو اس لیے یہ complete sense نہیں دیتا آپ simple word میں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں phrase جو ہے وہ nonsense ہے یعنی complete sense نہیں دیتا اچھا پھر اس کی example دیتے ہیں class کی they go to lahore اب اس میں they کیا ہے یہ subject ہے ٹھیک ہے اور go to lahore کیا ہے یہ predicate ہے یعنی subject کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس کو ہم predicate بولیں یعنی اس میں subject بھی ہے اور predicate بھی ہے اسی طرح we love food اب وہی اس میں کیا ہے subject ہے ٹھیک ہے اور love food کیا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے تو اس کو ہم predicate بول سکتے اسی طرح boy boy کیا ہے subject ہے اور جو آگے کام وہ کر رہا ہے جو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بات ویپنگ پور ہو رہا تھا تو یہ کیا ہے اس کا predicate ہے یعنی class میں subject بھی آئے اور ساتھ predicate بھی آئے جبکہ phrase جو ہے اس میں یا تو subject ہوگا یا پھر predicate ہوگا اسی طرح جو اگلے lecture میں ہم پڑھیں گے اس کی کچھ kinds میری میں آپ یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ word ایک سے زیادہ word جو کام adjective والا کر رہے ہوں ٹھیک ہے اور وہ ایک لفظ ناؤ ایک سے زیادہ ہوں تو اس کو آپ adjective phrase بولیں گے ٹھیک ہے اور وہ الفاظ جو کام تو adjective word والا کر رہے ہوں جو ایک لفظ سے زیادہ ہوں اور نیچے option میں دیئے گئے ہیں کام وہ word والا کر رہے ہوں ایک سے زیادہ الفاظ ہوں تو اس کو آپ بولیں گے ایک لفظ اسی طرح noun جو noun اگر ایک لفظ ہوگا تو پھر اس کو noun بولیں گے ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے اور underline ہوں گے تو اس کو noun phrase بولیں گے اسی طرح preposition اگر ایک preposition ہوگی یعنی on off over off under above ٹھیک ہے تو ایک لفظ ہوگا وہ underline ہوگا تو preposition ہوگی اور ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے تو پھر اس کو preposition phrase بول لیں گے ٹھیک ہے تو آج کے lecture میں یہی میں آپ کو ایک tip بتانا چاہ رہا تھا امید کرتا کہ آپ کو کافی چیزیں کلیر ہوگی ہوں گی اور اگر کوئی miss understanding ہوگی تو میرا contact number آپ کے پاس ہے تو وہ مجھے وارٹ سیپ کر کے مزید کلیر چیزوں کو کر سکتے